جائیں ہندوستان کے پاس جائیں مجھے یہ لوجک سمجھ نہیں آئی بالکل بھی یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اندر ادالتیں بخاری صاحب ایک منٹ رکھیں ایک منٹ رکھیں ایک منٹ رکھیں ایک منٹ رکھیں تو آج باندہ اتنا خراب نہ ہوتا آپ کو میری بات سننی پڑے گی چپ کریں آپ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کو مار پڑ رہی ہے لوٹے چل رہے ہیں اسمبلی پر قبضہ ہے تو کون آئے گا پھر اس کے اس کے زمانے ادالت کا کام تو نہیں ہے ادالت کا کام ہے یہ نہیں بخار دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آنے آپ دیکھیں گے پاکستان کے میڈیا کے لوگ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ پنجاب کی پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا وہاں پر پولیس غلوانی پڑ گئی اور ایسا کچھ ماحول تھا کہ وہاں پاں گے اس کلپ میں دیکھیں گے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے اندیم بھاگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات پلیس شیئر کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کرے گا یہ جو سینز ہیں they were unprecedented کبھی پوری پاکستان کی political history میں کسی assembly میں پولیس کبھی بھی نہیں آئی وہ بھی آج ہم نے دیکھنا تھا ساڑھے گیارہ بجے اجلاس لگنا تھا پانچ بجے ہوا اور بہرحال حمزہ شباز شریف چیف منسٹر بن گئے پی ٹی آئی نے اس کو totally boycott کیا لیکن اس سارے ثانیہ میں ایک اور جو چیز ہے میرے کالیگز اس پہ زیادہ comprehensive debate کریں گے یہ بات کریں گے deputy speaker کو مار پڑی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ former deputy prime minister former chief minister former speaker ان کے ساتھ کیا حال ہوا ان کو انجر کر دیا ان کا ہاتھ توڑ دیا اور یہ ہم نے سارا دن assemblies کے اندر یہ مسئلی مارکٹ جو ہم usually indian parliament کو کہتے ہیں کہ یہ وہاں ہوتا ہے آج ہم پاکستان کی parliament پہ بھی ہم نے دیکھا راجہ پر اس narrative پہ آج جی بہت شکریہ آپ کا ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ شاید پولیس اپنی مرضی سے گز گئی تھی وہاں assembly میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے دو تین دن کی جو proceedings اور آئی کورٹ کی اس میں بسائیڈز یہ کہ speaker صاحب deputy speaker کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ انتخاب کروائیں اجلاس منقت کریں ساتھی ساتھ آئی جی پولیس آئی چیف سیکٹری اور commissioner کو یہ ہدایات تھیں کہ وہ insure کریں گے کہ یہ بغیر کسی مداخلت کے یہ election ہوگا کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنے دی جائے گی and full force should be used تو یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ پولیس شاید اپنی شاید اپنی مرضی سے گز گئی تھی پہلی دفعہ اگر اندر کے حالات ایسے بنا دیے جائیں گے تو پھر نئی چیزیں ہوں گی اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب پہلے دو دفعہ کوشش کی گئی یہ اجلاس منقت کرانے کی تب بھی یہی صورتحال تھی کہ دوسری طرف کی پارٹی جو ہے تھی چودی پرویزلائی جس کے candidate تھے تب بھی انہیں پتا تھا کہ ان کے پاس اتنے نمبر نہیں ہے نمبر گیم ان کی جو ہے وہ ویک ہے اس کے بعد جب ہوتلوں میں لوگ منتقل ہو گئے اور کہا گیا لوگوں کو وہاں دبایا ہوا اس وقت بھی انہیں پتا تھا کہ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں اور آج جب اجلاس شروع ہوا اس وقت بھی یہ واضح طور پر چکے سب سے پہلے حکومتی ارکان جو ہیں وہ اسمبلی میں آئے تھے تو ان کی تعداد جو ہے وہ ایک سو چالیس کے قریب تھی تو یہ تو بالکل واضح نمشتہ دیوار تھا کہ یہ انتخاب وہ نہیں جیت سکتے اور اس لیے یہ کوشش کی گئی کہ یہاں پر اگلی سینز کریئٹ کیے جائے اور جس طرح کے سین صبح کے سیشن میں جس میں ڈیوٹی سپیکر کی پٹائی ہوئی ان کے اوپر حملہ ہوا ان کے بال نوچے گئے ان کو زمین پر گرا کے گھنسے مارے گئے تھڑے مارے گئے وہ سارا منظر نامہ جو ہے اس کا کریڈٹ جو ہے انفورچونیٹلی چودری صاحب پر جائے گا جن کے خاندان کی ایک بڑی اچھی روایت ہے کہ وہ جمہوری پسند تھے وہ پیسفل لوگ تھے وہ گریسفل لوگ تھے وہ گریس آج کہیں نہ کہیں گمی ضرور ہے اب اس کا قصور ان کا ہے یا نہیں ہے یہ تو میں ججج نہیں ہوں نہ میں تیہ کر سکتا ہوں لیکن مجھے اتنا احساس بھی ہے اور تکلیف بھی ہے اس بات کی کہ چودری برادران جو ہیں وہ ان کی پوری فیملی ان کی فیملی کی ہسٹری وہ ایک قابل احترام قابل عزت اور اور وضع دار لوگ تھے وہ وضع داری آج کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ضائع ہوئی ہے کون اس کا ذمہ دار ہے یہ تو آہ احساس کرنا ان کا کام ہے لیکن جو سب سے زیادہ ڈسکریڈٹ جس شخص کو جائے گا جس کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہوا وہ ہے سیکٹری اسمبلی اور ان کا نام ہے محمد خان بھٹی اگر وہ چاہتے تو یہ سارے ان رولی سین جو ہیں یہ وائٹ کیے جا سکتے تھے اتنی تعداد میں لوٹے کیسے گئے جبکہ کوئی بھی رکن جو ہے وہ مکمل سکیننگ کے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتا کون اس کا ذمہ دار ہے تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ منظر نامہ ہمیں دیکھنے کو ملا لاسپنڈ نارڈ لیسٹ کے الیکشن جو ہے وہ پروسس مکمل ہو گیا ہے حمزہ شہباز جو ہے وہ بن گئے ہیں چیف منسٹر اپنے باپ کی طرح انہوں بھی پنجاب جیسے بڑے صوبے کے چیف منسٹر منقد ہوئے ہیں یعنی مقرر ہوئے ہیں اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے کوئی لفظ منس کیے بغیر علیم خان صاحب کو اور یعنی جہانگیر ترین صاحب کو اور جو پاکستان کے پولٹیکل ارینہ پہ جو آئین اور قانون کے کسٹوڈین نے جس طرح آئین اور قانون کے ساتھ اپنی من مرضی اور منشاہ کے مطابق اقتدار سے چمٹ چمٹنے کے لیے یا اقتدار میں آنے کے لیے جس طرح استعمال کیا گیا تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا انٹرٹینمنٹ تھا جو کہ میں پبلک کے ایز پبلک دیکھوں تو یہ ایک قوم مطلب میں حران ہو جاتا ہوں ایک خواب نظر آتا ہے کہ جن لوگوں نے قانون اور آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوتا ہے وہ قانون اور آئین کو ایسے اپنی مرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس کو بقاعدہ ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بنا دیتے ہیں جیسے آج ایک شغل لگا ہوا تھا تماشاہ لگا ہوا تھا اسمبلی کے اندر ایک دوسرے کو ایسے لوٹے مار رہے تھے ایسے ایک دوسرے کو زدکوب کر رہے تھے پاکستان کی مطلب آئینی ہسٹری میں اس طرح پولیس کا آنا چاہے جس نے بھی بلایا چاہے پلان کر کے بلایا گیا بلایا تو آفٹر آل یہ پارلیمانی لیڈرز نے ہے نا تو بدقسمتی ہے یہ نہیں لیکن آپ آپ اس کو ساتھ پارلیمنٹری فیلیر نہیں کہیں گے میں آ رہا ہوں اس پہ دیکھیں اور اس کو ہماری آنے والی جنریشن جس کی طرف بخار افتخار افتخار صاحب میں ان کا جواب دے دیتا ہوں جو افتخار صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے ہم ان کو کیا سبق دے رہے ہیں بات یہ ہے کہ ہم جمہوریت میں رہنا بھی چاہتے ہیں بدقسمت ہی کہا ہم جمہوریت میں رہنا بھی چاہتے ہیں جمہوریت کے سمرات سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں وہ جمہوریت پسند ہے جو ہمیں صرف اقتدار میں رہے عمران خان نے جس طرح چھے ہفتے میں دیکھیں پاکستان کے معاشرے کو پاکستان کی قوم کو جس طرح ڈیوائیڈ کیا جس طرح حد تک پولرائز کر دیا کہ آج جس کو ہم کلیم کرتے تھے چودری پرویزل آئی کہ میری پورے صوبے میں رشتہ داری ہیں خاندان کی رشتہ داری ہیں آج وہی دستوں گریبان ہوئے تھے یہ ہے وہ چیز جس کی طرف آپ کی سیاست جا چکی ہے بدقسمت ہی کیا ہے کہ جمہوریت کے لیے جس طرح حکمرانی ضروری ہے اس طرح اپوزیشن کا بھی ہونا ضروری ہے دونوں ایک ہی گاڑے کے پئی ہیں اگر یہ دونوں کٹھے مل کے اپنی اسمبلی کی افادت نہیں کریں گے اس کی عزت نہیں کریں گے اور ادھر عوام کے لیے کام نہیں کریں گے تو پھر وہ بات وہ آ جاتی ہے بار بار عدالتوں کی طرف پھر اتا اتارت جیسے بندوں کا آج کیا پریس کانفرنس تھی کچھ چار ساڑے چار بجے جی عدالتیں سو موٹو ایکشن لیں اور بھائی بس کر جو عدالتوں کا سارا لینے ایک بارہ بجے تک آپ نے عدالت کھلوا کر جو کٹا کھولا وہ تو بند کر لیں ایک نئی عدالت کی طرف آپ لے جا رہے ہیں اسمبلی کے معاملات کو اسمبلی میں سیٹل کریں جس طرح میں سمجھتا ہوں ڈپٹی سپیکر کو آہ ہائی کوٹ نے ریسپونسیبیلٹی دی تھی چاہے لڑائی ہوئی چاہے پولیس آئی چاہے کچھ بھی ہوا چاہے پرویز علائی صاحب زخمی ہوئے لیکن انہوں نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اپنی ذمہ داری پوری کر کے پورا عدالتوں کے پاس سے ملا کیا ہونے انہوں نے کہا کہ جی کے پاس جائیں ہندوستان کے پاس جائیں مجھے یہ لوجک سمجھ نہیں آئی بلکل بھی یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اندر ادالتیں ایک منٹ رکھیں ایک منٹ رکھیں ایک منٹ رکھیں ایک منٹ رکھیں آپ کو میری بات سننی پڑے گی چپ کریں آپ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ڈپٹی سپیکر کو مار پڑ رہی ہے لوٹے چل رہے ہیں اسمبلی پر قبضہ ہے تو کون آئے گا پھر اس کے دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا پاکستان کے پنجاب کی پارلیمنٹ کی بات ہو رہے یہاں پر یہ پاکستان کی میڈیا انڈیا انڈیا کی جو سٹیٹ ہے انڈیا کی پارلیمنٹ ان سے کمپیزن کرتے ہو یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں حالانکہ یہ بات بھی سچ ہے کہ انڈیا کی پارلیمنٹ میں بھی ایسے کچھ سین ریپیٹ ہوئے ہیں اور بہت بار ایسا کچھ ہوا ہے تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں پولیس بلوانی پڑ گئی اس سب کو کنٹرول کرنے کے لیے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ پولیس کس کس کی سرکچہ کریں جو لوگوں کو مطلب جو لوگ چون کر بھیجتے ہیں وہ ایم این ایس کی یا لوکلز کی دوستو ویڈیو ختم ہوتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس شرل کو سبسکرائب کریں